وزیراعظم کے نمائندہ ایک خصوصی حافظ تاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ ایک سال میں اقلیتوں کی جانب سے جان کی حفاظت کی 137 درخواستے موصول ہوئیں قانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے نمائندہ ایک خصوصی حافظ تاہر اشرفی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیالکورڈ میں سری لنکن شہری کے ساتھ جو ہوا انتہائی افسوسناک ہے ہم ملک بھر کی اقلیتوں کو مسلمان اکثریت میں ہونے کے ناتے خیال کریں گے تاہر اشرفی نے کہا ہے کہ ملک بھر میں توہینِ رسالت، چلحلہ والے وسلم یا توہینِ مذہب کا پروپوگینڈا کیا جاتا ہے پاکستان میں مسلمانوں اور اقلیتوں کو ان کے مذہبی اور بنیادی حقوق مہیا کیے گے نمائندہ ایک خصوصی کا کہنا تھا کہ کرسمس کے حوالے سے ایام کے آگاز پر یہ احد کر رہے ہیں کہ ہم قانون کو مضبوط کریں گے وزیراعظم کا ویجن ہے کہ مسائل اور پریشانیوں پر قابو پانے کا حل سوچنا اہم ہے تاہر اشرفی نے کہا کہ مدارس اور مذہبی تعلیم گاہوں یا مساجد میں پولیس کے چھاپے بند ہوئے ہیں ملک میں مذہبی جماعتوں کی ریجسٹریشن کا سلسلہ بھی زیادہ موثر بنایا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجودہ دور میں قانون کو مضبوط بنائے جانے کے حوالے سے پولیسی بنائی گئی دیاست مدینہ میں صلح رحمی آئینوں قانون کی سرپرستی پر ایمان رکھتی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ قائد عظم کے کول ہمیں بھولے نہیں کہ پاکستان تمام مذہب کے لیے بنایا جا رہا ہے